پاکستان نے 65 وار شروع کی کشمیر جیتنے کے لیے کچھ نہ حاصل ہوا اور اگر ہم وہ ایس پاکستان علی بنگلہ دیش علی جنگ کو بھول جائیں تو پھر کارگل میں ہم نے ٹرائی کی وہاں سے بھی کچھ نہیں بنا اس کے بعد جو دو کوششیں ہوئیں جب وہ کیا کہتے ہیں اس سے پہلے کارگل سے پہلے باجپائی صاحب آئے تھے تو اس کو تو نگیٹ کر دیا نا کارگل نے اور نردر بودی جب آئے تھے لاہور ایک شادی میں تو اس کو سیبوٹاج کر دیا پتھانکورٹ نے تو اب یہ سارے موقع جو ہیں جنگ کے ذریعے تو نہیں نا حل ہو سکے بلکل صحیح حقیقت کیا بنی حقیقت کیا بنی کہ بعد میں ایک جنگ بھی ہوئی نا سیمٹی ون والی جو ہم ہار گئے جو اور پی او ڈیوز کو چھڑانے کے لیے ہم کو آگرہ ساری آگرہ کہہ رہا ہوں یار شملہ 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 اگریمنٹ میں یہ ہوا کہ جو بھی ڈسپیوٹس ہیں انڈیا اور پاکستان کے وہ بائی لیٹریلی ریزولو ہوں گے ٹھیک ہے اس سے پہلے جو ریزولوشن تھے یونائیٹی نیشنز کے سیکیورٹی کاؤنسل کے ان کے بھی آپ تھوڑا سا ریفلیکٹ کر لیں وہ جو ہیں ریزولوشنز وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک پیسفل ریزولوشن ہونا چاہیے انڈیا اور پاکستان کے کشمیر ڈسپیوٹ کا جس میں پلیبی سائٹ کا بھی ایک ریکوائرمنٹ تھی لیکن پلیبی سائٹ کی ریکوائرمنٹ کی جو پوزیشن تھی کہ کیونکہ پاکستان وہاں پہ انہوں نے فوجیں بھیجی تھی اور مہاراجہ نے کیا کہتے ہیں ایکسیشن انسٹرومنٹ سائن کر دیا تھا انڈیا سے تو ٹیکنکلی پلیبی سائٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے پاکستان کی فورسز کو کشمیر کو وگیٹ کرنا تھا اور بعد میں انڈیا فورسز لیں اور انڈیا کو رائٹ تھا کہ وہاں پہ اتنے لوگ رکھیں کہ ایک پلیبی سائٹ ارینج ہو سکے اس کے بعد نہ پاکستان نے اپنا علاقہ چھوڑا اور نہ انڈیا نے چھوڑا اچھا جی جی اور یون ریزولوشن جو ہیں یون ریزولوشن وہ پلیس انڈر آئی تنگ چیپٹر سکس جو کہتا ہے کہ دی سیکیورٹی کانسل کین اونلی فسیلیٹیٹ پیسفل ریزولوشن اگر وہ آرٹیکل سیون چیپٹر سیون کے انڈر ہوں تو وہ ایشو کے لیے پھر سیکیورٹی کانسل کو کچھ ایکشن لینا پڑتا ہے تو سیکیورٹی کانسل کے پاس کوئی ایکشن لینے کی پاور نہیں ہے it only says it only says کہ انڈر چیپٹر سکس انڈیا اور پاکستان اگر یہ پیسفلی ریزولو کرنا چاہیں اور اگر پلیبیسائیٹ کبھی ہو تو یہ ساری ریکوائرمنٹس پوری کی جائیں وہ آج تک نہیں ہوئی تو اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ جو این کا پوزیشن یہ ہے کہ بھی یہ ایشو تو ہے بٹس یہ یہاں ہی رہے گا it is for انڈیا اور پاکستان to resolve اور انڈیا کہتا ہے کہ آگرہ سمٹ کے بعد یو این کا یا تھرڈ پارٹی کا کوئی رول نہیں ہے ہم بیٹ رہے ہیں we are beating our chest کہ یو این ریزولوشن یہ ہے وہ ہے اس پہ بھی ہم اپنے لوگوں کو mislead کرتے ہیں okay sir the resolutions only say peaceful resolution by انڈیا and پاکستان agreeing to do that اگر وہ نہیں کر رہے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے اب یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے سارا کچھ ہوتے ہوئے ہم آتے ہیں fifth august nineteen two thousand nineteen کا جو انہوں نے اس میں یہ ہوا تھا کہ already جب یہ agreement ہوئی تھی محل nineteen کون سا سال ہے fifty forty nine اس طرح کر کے تو اس کے بعد nineteen fifty two میں انہوں نے وہاں پہ election بھی کروائے کشمیر کے اندر اور بعد میں fifty four کے اندر وہاں کی جو کشمیر اسیمبلی ہے اس نے انڈیا کے ساتھ جو اپنی ہے نا accession اس کو permanent کر لیا لیکن انڈیا نے اس کی جو special status ہے اس کو قائم رکھا بالکل ٹھیک ہے okay this is the position اب جا کے ہوا کیا کہ اس کے بعد انڈیا نے جب یہ 89 میں وہاں پہ وہ گڑبر ہوئی اور پھر پاکستانی involvement ہو گئی جے تو انہوں نے وہاں کی حکومتوں کو control کرنے کے لیے اور کئی legislation وہ لے آئے تو کشمیر was no longer actually enjoying the autonomy which was granted earlier on practically وہ center ہی اس کو control کرتا تھا اور disturb ہوتا تھا وہ کئی نہ کئی نئی law لے آتے تھے آہ بی جے پی نے کہا کہ یہ سارا جو ہے نا فساد یہ دکھاوا اب ختم کرو کشمیر جو ہے وہ a two tongue ہے تو یہ جو portion ہمارے پاس ہے اس کا special status ختم اور لداخ کو separate کر کے ہم جمہو اور کشمیر کا state hood دوبارہ restore کر دیں گے when the situation becomes peaceful لیکن وہ ایک ایسی state ہی ہوگی جیسے بنگول بھی ہے اور پنجاب بھی ہے اور مراستہ ہے اب پاکستان کا مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ کیا چاہتے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ dialogue کرنے کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے اپنی سارے ان اقدامات کو ختم کر دیں گے why would they need کیا وہ پاکستان کی cooperation کے بغیر مرتے جا رہے ہیں انڈین no they are doing well in the world they are flourishing as an economy ان کا political system sound ہے ان کے اپنے problem جو ہیں وہ internal ہے نا but پاکستان کے پاس کون سا leverage ہے کہ وہ ان کو مجبور کریں کہ پہلے article three seventy ختم ہوگا تو تب normal relation شروع ہوں گے تو یہ کشمیر ڈے بنانا اور کئی ڈے بنانا جو ہے نا وہ سب کو پتا ہے کہ اس کے اندر کوئی کچھ بھی نہیں ہے and it is a huge waste of time right لیکن اس کہتے ہیں کہ اس situation کو accept کرنا اور اس کو change کرنے کے لیے who will take the initiative ٹھیک ہے وہ کون ہے مجھے نہیں پتا اچھا سر ایک چیز اور بالکل آپ نے بڑے ڈیٹیل میں بلکل نائنٹین فورٹی سیون سے جب پاکستان اور انڈیا آہ الگ ہوئے اس سے لے کے ابھی تک سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی لوگ ٹھیک ہے ہم اس طرح کے دنوں میں چھوٹے موٹے گیترنگز دیکھ لیتے ہیں مانتا ہوں میں اس بات کو لیکن کیا جو چبیس کروڑ عوام یہاں پہ رہتی ہے اور جن کے جو مسائل ہیں وہ آپ کو لگتا ہے کیونکہ پاکستان ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے وزٹ کیا ہے ہندوستان کو بھی کیا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اب لوگ یہ اس کو ایک پرابلم کے طور پہ لیتے اور وہ کہتے کہ اس کے بغیر اور کوئی مسئلہ ہمارا نہیں ہے علاقے سیکیورٹی کے مسائل ہے ہمارے وزٹان بورڈر پہ اکانومی کا ہمارا کیا حال ہے تباہ برباد ہے پولٹیکل انسٹیبلیٹی حدوں کو چھو رہی ہے اس کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں یار ہمیں انٹرنلی اتنے پرابلمز ہیں آپ ہمیں جو ہے روز ہمیں یہ بتاتے ہو کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں جو آپ کا ہے نا امپریشن یا انڈرسٹینڈنگ وہی میری ہے مجھے ایک بندہ نہیں ملا پاکستان میں جس نے کہا کہ پہلے کشمیر کو حل کرو بعد میں کریں گے ہیں ضرور اس قسم کے سر پھرے کیونکہ آفٹرال گورنمنٹ ایسے لوگوں کو بھی تو پالتی ہے نا جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے مثلا جب وہ واج پائی صاحب آئے تھے آپ کو تو یاد نہیں ہوگا تو جس بس میں وہ لوگ آئے تھے اس پہ پتھراؤ کروایا انہوں نے خود ہی بھئی پیس مشن پہلے آپ اگری کر رہے ہیں کہ آ رہی یہ آپ کی حکومت تو پیس کے لیے جو ڈیلیگیشن آ رہا ہے اس پہ پتھر تو نہیں نا مارے جاتے تو پاکستان میں تو کیوس ہے نا کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ we are going to discuss peace including کشمیر واج پائی صاحب نواز شریف کا یہ موقف ہے لیکن جب بس ان کی آتی ہے تو اس کے اوپر پتھر پھائیں کے جاتے ہیں جماعت اسلامی اور یہ جماعت اسلامی کو کس نے موقع دیا یہ پتھر ماننے کا بلکہ ٹھیک ہے کوئی تو یہ موقع دیتے ہیں exactly تو پاکستان میں وہ جو ہے نا ایک disturbing element پاکستان کو ستیاناس انہوں نہیں کی ہے انہوں نے پاکستان کا ہر قسم کا ستیاناس کی ہے اور کشمیر کا issue بھی ان میں سے یہ ہے میرا stand بڑا clear ہے the only workable doable solution is line of control becoming the international border اور اس کو پھر اس border کو بعد آپ trust build کریں اور یہ پورا border جو انڈیا پاکستان کا ہے یہ porous ہو جائے trust build ہو trade ہو لوگ آئے جائیں اور یورپین یونن کی طرح آپ بھی آگے بڑھیں نام آنے یہ ان کا that is up to the government of پاکستان and india but that's my position nothing else will work ہا اچھا سر ایک چیز اور ہے پاکستان کہتا ہے کہ ہمارا شارک ہے انڈیا کہتا ہے ہمارا اٹوٹ انگ ہے سر اگر میں بات یہ کر لوں کہ کیا ہم نے اس طرف والے کشمیر جو ہمارے پاس ہے تقریباً چورتر پھچتر سالوں سے ہمارے پاس ہے اتنا ہی عرصہ انڈیا والی سائٹ کی کشمیر کا بھی ہوا سر اگر میں compare کرنا شروع کروں یا کروں تو کیا مطلب میں سمجھوں کہ اس طرف کے کشمیری یا اس طرف کے کشمیری کیا اس طرف کے کشمیری کو میں آج convince کر سکتا ہوں twenty twenty three میں کہ یار آپ کے لیے یہ والا بہت اچھا ہے پاکستان کی economy اتنی stable ہے پاکستان کے اندر unemployment کی situation بہتر ہے باقی چیزیں اتنی بہتر ہیں انڈیا سے کہ آپ کو اگر میں offer کروں گا تو آپ میرے ساتھ آگے آپ agree کرتے ہیں unless the kشمیری's as a whole are stupid I see no reason سمجھ گئے ہیں نا آپ کیونکہ ہم نے اپنے لوگوں کے ساتھ جو کیا ہوئے اس کے ہوتے ہوئے اگر کشمیریوں کو نظر یہ نہیں آتا اور وہ یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کا حصہ بننا ہے تو دنیا میں بے وکوفی کا بزار تو ہمیشہ ہی گرم رہتا ہے اور پھر گرم ہی ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ پاکستان میں زم ہونے کے لیے مرتے جا رہے ہیں کچھ لوگ تو ہیں جن کے وہ جہادی قسم کا سوچ ہے after all ہم نے پوری training کی ہے پورے ایک لوگوں کو ایک generation دو generation اسی فلسپے کے اندر اسی ideology کے اندر trained ہیں ان کو اگر آپ بھول جائیں تو میں نے دیکھا کہ میں گیا نہیں کشمیر کیونکہ میں جب انڈیا میں تھا تو کچھ لوگوں نے کہا آپ کشمیر آئیں میں نے کہا جب میں نے ویزا لیا تھا تو میں نے لکھا تھا وہاں پہ ہوتا ہے کہ پاکستانی origin والے کو کہ are you going thinking of going to America no تو میں نے کہا unless unless the government of انڈیا allows me i'm not going to go to کشمیر so i've not been to کشمیر جی لیکن جو خبریں آ رہی ہیں وہاں پہ development بھی ہو رہی ہے سارا کچھ ہو رہا ہے اور ظاہر ہے وہاں پہ کچھ رنجشیں بھی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے میرے خیال سے انڈین government آنے والے سالوں میں جمہو اور کشمیر کو state would واپس دے دے گی minus ladakh وہ گیا no article three seventy and all that thing is passe ختم ہو گیا بالکل لیکن جمہو کشمیر کا status ان کو مل جائے گا but as part of integral part of انڈیا اور باقی انڈینز کہتے ہیں ہم نے آپ والا کشمیر بھی لینا ہے تو میں نے کہا یار جنگ کر کے ہی لے لو وہ بھی جنگ کر کے آپ سے لے سکتے ہیں تو لے لیں for me that's not doable نہیں بہت اچھی بات ہے ہاں دونوں کو میں نے یہی کہا ہے وہاں پہ مجھے ملے میں نے کہا پھر جنگ کر کے لڑ لو آپ لے لو نا ہاں بالکل سر بالکل سر اور میرے خیال میں آج کے لوگ اس طرف کے کشمیر کیوں اس طرف کے کشمیر کی لوگوں کو ایک تو education ہے لوگوں کے پاس اور پھر social میں نے دیکھا ہے انڈیا میں ہر university کے اندر کشمیری بچے پڑھ رہے ہیں اور high education لے رہے ہیں مسلمان بھی اور جو کشمیری پندت بھی انہوں نے بھگائے تھے نا جی جی کئی مدے ملے بہت ملے ہاں وہ اپنا کشمیریوں نے south india میں جا کے دکانے کھولی ہوئی اپنے کالین اور یہ جو shawls اور یہ اور وہ اردگا آپ کو مل جاتی ہیں بالکل صحیح تو یہ بھی ہے میرے بالکل یہ بڑی ایک important چیز ہے اور میرے خیال میں اگر آپ کسی area کو develop کرتے ہیں تو وہاں پہ زندگیاں جب تبدیل ہوتی ہیں تو پھر سوچ کی تبدیلی بھی میرا خیال میں آتی ہے ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے disagree کرے لیکن یہ چیز تقریباً دنیا میں جہاں پہ بھی ازمائی گئی ہے تو بہت فرق پڑا حسیٰ ڈاکٹر صاحب ایک پاکستان تھوڑا سا رخ کرتے ہیں پاکستان جی جی امران خان صاحب ہمارے former prime minister تھے اور آج چوتھے prime minister بن گئے کہ ان کو arrest کیا گیا پہلے ان کی حکومت ختم کر دی گئی آنپورچنٹلی کوئی جو elected prime minister ہوتا ہے انہوں نے کبھی اپنا tenure پورا نہیں کیا پاکستان کی stream اور اب گرفتار ہوئے کیا صرف غلط کام یا مجرم میں یہ کبھی اس کو support نہیں کرتا کہ اگر میں نے غلط کام کیا ہوئے تو کہتا ہے میں کہتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر صاحب نے کیا ہوا تو ان کو آپ نے نہیں پکڑا تو فخری سبزہی کو کیوں پکڑنے یہ کوئی justification نہیں ہے بٹھ پھر بھی صرف political لوگ ہی پاکستان کے ساتھ انہوں نے غلط کیا یا کچھ اور لوگوں بھی ہیں جنہوں نے constitution کو بھئی جنہوں نے تھوڑا ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ ان کا کچھ نہیں کر سکتے تو ہم جانتے ہیں بے شک پولٹیشنز اس category میں نہیں نہ آتے تو ان کو جب چاہتے ہیں پکڑ لیتے ہیں پہلے prime minister بنا دیتے ہیں بعد میں جو پھر نہیں وہ قابل قبول ہوتا تو اندر کر دیتے ہیں پہلے حکومت سے نکال دیتے ہیں اب خان صاحب کو arrest کر لی ہے تو یہ تو مجھے لگتا ہے ڈی جوو ایک ہے you know it's a psychological term کہ یہ میں نے پہلے دیکھا ہوا ہے جی وہ ہوتی disturbance ہوتی ہے ذہن کے signals کی لیکن ایسے لگتا ہے میں نے یار یہ پہلے سین دیکھا ہوا ہے تو میں نے تو یہ پاکستان کا سین پتہ نہیں کتنی دفعہ دیکھ لی ہے پاکستان is a deja vu it's a constant it's a constant deja vu it's a constant deja vu میں نے بار بار کہا کہ پاکستان کی جمہوریت اگر کوئی ہے تو وہ اورنگ زیب جمہوریت ہے no opposition that is my democracy اب خان صاحب کو اندر کر دیا ہے اور خان صاحب ان کے لیے مسئیبت تو بنی گئے تھے یہ بھی مانو تو یہ بات سہیے خان صاحب کو کون لوگ advise کرتے رہے ہیں انہوں نے کبھی کسی کی بات نہیں سنی ایک point کے بعد پوری state کو challenge نہیں کیا جا سکتا اب انہوں نے کیا ہے تو state کیسے ان کو بخش دے گی وہ اپنے وہ ہر بہت ہتھکنڈے استعمال کرے گی establishment جس سے ان کو corner کیا جائے اب وہ دیکھیں گے کہ کیا پاکستان میں کوئی popular uprising ہوتی ہے میرے خیال سے انہوں نے پورا انتظام کر لیا ہوگا کہ اگر لاہور اور ادھر ادھر ایجیٹیشن ہو تو پھر وہ ڈنڈا برسائیں گے اور arrest کریں گے لوگوں کو تو اب آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کیا وہ اس میں جو پہلے کرتے رہے ہیں اس میں کامیاب ہو جائیں گے کہ عمران خان اتنی بڑی مصیبت بن جائے گی کہ ان سب کو چھوڑنا پڑے گا we'll have to wait and see کیونکہ عمران خان کی popular following تو ہے نا اس میں کوئی شک نہیں ہے so you never know کہ consequences اس کے کیا ہوں گے مگر یہ جو عمل ہے یہ وہی ہے جو پاکستان نے بار بار ہو رہا ہے اچھا سر ایک چیز اور ابھی ہارٹ ٹاک کو میں میں انٹریویو تھا بی بی سی کے لیے ہارٹ ٹاک میں انٹریویو دیا تھا دو دن پہلے عمران خان صاحب نے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ایک unannounced martial law جو ہے وہ imposed ہے تو مطلب ہمیں تو شاید عمران خان صاحب تو خیر لازمی بات ہے وزیراعظم رہے لیکن ایسے جنرلس بھی اب میں دیکھتا ہوں تو میں تو یہ عمران خان صاحب کے زمانے میں بھی یہی فیلنگز ہوتی تھی اور اب یہی میں خیر رہا ہوں وہ تو constant ہے خان صاحب کے زمانے میں بھی تھا یہ تو اب بھی ہے میں نے تو کہایا کہ پاکستان کی حکومت جو مرضی ہو دو پاکستان آرمی میں نے لکھا ہے گیرزن سٹیٹ کتاب میں it enjoys uh veto powers over پاکستان's domestic and external policies بات ختم ہو گئی ہے ان کے پاس veto powers ہیں نا not defecto not de giro constitution یا law میں نہیں ہے لیکن ان کے پاس ہمیشہ final power تو ان کے پاس ہی ہوتی ہے after all یہ واحد ملک ہے کہ جو foreigner جو باہر سے dignitaries آتے ہیں وہ prime minister سے زیادہ ghq کا رخ کیوں کرتے ہیں یہ کہیں اور دنیا میں میرے نہیں دیکھا بے شک بے شک لیکن pentagon is not the main place پہلے وہ واشنگٹن میں جا کے oval office میں visit visit کرتے ہیں اور بعد میں یہ بھی ساتھ ساتھ ہو جاتے ہیں لیکن اگر وہ pentagon آتے ہیں اور باقی جگہ پہ نہیں آتے تو وہ status visit کا status کوئی نہیں ہوتا لیکن پاکستان میں تو جو visit ہوتی ہے وہ ہوتی جی ایچ کیو کے اگر وہ جی ایچ کیو نہ جائے تو اس کا کوئی status ہے پھر نہیں ہوتا کا کوئی status نہیں ہے exactly that's a good way of putting ہے بالکل صحیح گاہ میں بلکل اور دلست فرمایا کیونکہ جب تک وہ وہاں پہ یاترہ نہ کرے تو وہ پھر لگتا ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ یار ہم تو پھر پاکستان گئے نہیں اور نہ ہماری بات کوئی سنے گا پاکستان کیا کرنے جانے ہیں کیا کرنے جانا ہے بے شکل لیکن افسوس کہ ہم ابھی تک اپنی democracy کو civil supremacy کو کسی نے نہ strong کیا اور سب نہ کوئی جمہوریت جمہوریت کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے بھائی میں اب کہہ کہہ کہ جمہوریت یہ وہ تھگے ہوں i am not ویسے بھی تو میں سپیڈ کو سپیڈ ہی کہتا ہوں لیکن اب سپیڈ کے اوپر پورے کپڑے چڑھانے کی بجائے اس کے اتار کے دکھانا بھی ہے کہ اس کے اندر سے جمہوریت نہیں نکلتی بے شک اس کے اندر سے عمریت ہی نکلتی ہے مختلف کے ساتھ بلکل ٹھیک ہے بلکل صحیح اور افسوس کے ساتھ کہ ہم یہ چیز ان پھچتر چھتر سالوں میں نہ اس وقت کوشش کی جس وقت جنرل ایوب جنرل یحیہ اور جنرل زیاء ہے نہ اس وقت کوشش کی جس وقت جنرل مشرف آئے اور نہ ابھی کوشش کی جس وقت باجوا ساب گئے اور دوسرے جنرل ساب آجی تھی لیکن ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی کہ ہمیں کسی طریقے سے حکومت ملے اور جب حکومت ملتی ہے تو پھر اس کا حال یہ ہی ہو سکتا ہوتا یہ ہے کہ پولیٹیشنز کیا کرتے ہیں کہ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں جی ون پیج اور ہاں جی اور وہ کوشش کرتی رہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کہے کہ نہیں اس میں یہ خراب بھی ہے اس کو اٹھاؤ ہم آتے ہیں ہمیں موقع دیا جی یہ سارے یہ سارے ورد تو اسی اسٹیبلشمنٹ کے ہیڈکوارٹر کو کرتے رہتے ہیں بلکل صحیح اور یہ پرابلم ہے یہ پرابلم ہے اس کے ساتھ اس کی وجہ سے نہ تو ہم کوئی پراپر ملک بن سکے نہ پراپر ترقی ہم نے کی نہ پراپر سوسائٹی بن سکے آہ اور یہی رونا روتے ہیں کہ یار انڈیا نے سازش کر دی اسرائیل نے سازش کر دی امریکہ نے سازش کر دی اور ہماری حالت یہ ہوگی بات ہے کہ پاکستان کے پاس کونسا وہ نایاب چیز ہے جس کی دنیا کو اتنی ضرورت ہے کہ وہ پاکستان کو ڈسٹرب کریں tell me that سونا خاندی کا بڑا ذکر سنے ہیں میں خود بھی ڈونڈ رہا ہوں کہ کیا چیز ہے تو اسرائیلی بھی بے وکوف نہیں ہے امریکنز بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے وہ اپنی ساری attention پاکستان کو کیوں دیں گے except کہ ان کے پاس وہ ایک پتاخہ ہے یہ اتنے پاگل ہیں چلا ہی نہ دیں ان کو لگام میں رکھو ان کے اوپر یہ ان کے اتنا ہوتا ہے کہ یہ nuisance value ان کی جو ہے نا وہ nuisance value سے زیادہ وہ دنیا کے لیے کوئی threat نہ بن جائے رائی یہ برا یہ concern ہے پاکستان کے لیے کیا یہ بہت بڑی market ہے نو کیا یہ ایسی جمہوریت ہے جو دنیا کو lead کر سکے نو کیا یہاں پہ لوگوں کا جو وہ personal conduct ہے وہ